بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ان کوکنگ ورلڈ آج ہم بنائیں گے ٹین ڈے کا سالن مسالہ ٹین ڈے بنائیں گے اور یہ سالن بن کر بہت ہی مزے کا ریڈی ہوتا ہے ہم بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے اسے بنائیں گے بنانا شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں کوکنگ ورلڈ کو اور ساتھ میں دیئے گے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ٹپ مل سکیں یہ میں نے ون کے جی ٹین ڈے لیے ہیں اور ہم نے اس کو سلائسز میں اس طرح کٹ لینا ہے اور یہ تین عدد کٹے ہوئے ٹماتر چار سبز مرچیں لیے ہیں اور انہیں اس طرح باریک باریک کٹ لیا ہے اس کے علاوہ چوپ کے ہوئے پیاز لیے ہیں لیسر ادھرک کا پیسٹ لیا ہے دھڑا مرچ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور نمک لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور حلدی بھی ہم نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون زیرا لیا ہے سب سے پہلے ہم ٹین ڈے فرائی کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم ٹین ڈے ایڈ کریں گے ٹین ڈے ڈال کر ایک دفعہ ہم ہلا دیں گے جب تک ٹین ڈے فرائی ہوتے ہیں ہم ٹین ڈوں کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے یہ ونہیں ہاف کپ آئل ایڈ کی ہے اب ہم زیرا ڈالیں گے کچھ سینکٹ کے لیے ہم زیرا فرائی کریں گے اب ہم پیاز ایڈ کریں گے یہ پیاز ہم ہاف ڈالیں گے اور ہاف ہم رکھ لیں گے جس کو ہم الگ سے فرائی کر کے ہنڈیا میں لازٹ پہ ڈالیں گے پیاز اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ ساتھ ساتھ ہم ٹین ڈے بھی فرائی کرتے جائیں گے اب ہم لسندر کا پیز ڈالیں گے اب ہم خوشک مسالے ایڈ کریں گے دڑا مرچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور ہلزی ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ٹماتر ایڈ کریں گے ہم پانی کا چھینٹا نہیں لگائیں گے ٹماتر کے پانی میں ہی مسالہ گل جائے گا اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے کور اپ کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے اور ٹین ڈو کا کلر گولڈن براؤن ہونے تک ہم انہیں فرائے کریں گے اس کے بعد ہنڈیا میں ایڈ کریں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے اور ٹین ڈے بھی فرائے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ہنڈیا میں ایڈ کریں گے اب اسی کڑائی میں ہم پیاز فرائے کر لیتے ہیں ہم پیاز کو براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پیاز فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم فرائے کیے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے سٹیم کوک کریں گے اور گیس کا فلیم بلکل لو کا دیں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح آپ کو مزید کی ریسپیز ملتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور چلتے ہیں آج کی ٹپ کی طرف بالوں کو گرنے سے بچانے کا طریقہ بالوں کو آملے یا سکا کا ایسے دھویں سر میں تھوڑا خوپرے یا زیتون کا تیل ڈالیں یہ بالوں کی جڑوں کو تاک کر دیتا ہے